آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سینچوری پلائی بورڈ سے جہاں انیس سو چھینسی میں اس کمپنی کی ستھابتہ ہوئی تھی پلائی ووڈ وینئر لیمینیٹس ایم ڈی ایف پارٹیکل بورڈ ایسے پروڈکس بنانے کا کمپنی کرتی ہے کاروبار اور جو ارگنائز مارکٹ ہے انڈیا میں اس میں ملٹی یوز پلائی ووڈ اور ڈیکوریٹیو وینئر بنانے کی یہ دیش کی سب سے بڑی کمپنی ہے اور دیش کی پہلی آئیے سو نائن تھاوجین ٹ کمپنی بھی اس اسپیس میں ہے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہم کمپنی کے ایگزگیٹیو ڈائریکٹر کیشہو بھجنکا صاحب ہمارا ساتھ کارکر میں ہو رہے ہیں اس طرح نے بریٹین میں واروک یونیورسٹی سے بیسلر آف اکاؤنٹس اور فائننس کی ڈگری حاصل کیے کیشہو جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواد سمیہ دینے کے لیے گوڈ ماننگ شروعات کرتا ہوں آپ کی پہلی تیمائی کا جو کال ہوا تھا نتیجو کے بعد اس میں دو انڈسٹری کو تھوڑی گھروت کی چنٹائیں ہیں دوسرا رو مٹل آسانی سے نہیں مل رہا ہے اور تیسا پرائسنگ پریشر ہے یہ تین سمجھ جائیں تب سے لے کر اب تک کتنی کم ہوئی ہیں دور ہوئی ہیں یا بڑھی ہیں سر جارہ سمجھائیں دوسرا رو مٹل آنے کے لیے ان تینوں میں سے چناؤیا تو چناؤیا تو ہر انڈسٹری میں رہتی ہیں لیکن ڈیمانڈ کے فرنٹ پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ ڈائیپل اب دیکھ رہے ہیں جیسے اب جانتے ہیں ریل اسٹیٹ ریسٹینشل ریل اسٹیٹ سیکٹر ان پرٹکلر کے اندر ڈیمانڈ اب اب تک ہو رہا ہے جو پہلی پروڈیکس کوڈ کے بعد سارے بک رہتے ہیں اور انڈونٹری کا ایک ایشو آ رہا تھا وہ اب ریزولت ہے تو اس کارم سے جیسے آدمی اپنے گھر میں موووین کرتا ہے ہمارے پروڈکس کا ڈیمانڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ یہ جو جانی ہے ہمارے پروڈکس کا ڈیمانڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ یہ جو جانی ہے from house to home وہ واپس شروع ہو گیا ہے اور اس کا long term benefit ہمیں اور باقی سب ہی ہمارے جیسے پلیئرز کو ملنے والا ہے روہ مٹیلل فرنٹ پر دیفنیٹری چنوٹیا ہے demand for raw material کافی بڑھ گیا ہے capacity کافی بڑھ گئی ہے but اس حساب سے supply نہیں بڑھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شورٹ ٹرم بے اپنی مصفیش رہے گا لیکن جیسے آپ جانتے ہیں market leader ہونے کے قارن ہمارے پاس economy of scale ہے ہمارے پاس purchasing power بھی ہے تو اس کارم سے ہم منج کر پا رہے ہیں but definitely اس کا یہ impact آ رہا ہے کہ raw material cost بڑھا ہوا ہے اور مجھے دیکھتا ہے کہ یہ اگلے سال بھر تک پڑا ہوا رہے گا تو روو مٹرل کو لے کر تھوڑی سی چندہیں ابھی بھی ہے لیکن آپ نے کہا ڈیمانڈ مجبور ہے تو ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ کیا کچھ پرائسنگ پاور بھی آ رہے ہیں جسے اگر بڑے ہوئے روو مٹرل کی قیمتیں آپ پاس کر پا رہے ہیں سر بلکل کچھ سیگمنٹ سے جہاں پر ہم ایسے کافی شورٹ ٹرم میں پاس کر پا رہے ہیں جیسے کہ پلائیوڈ میں ہم نے بیک تو بیک دو پرائسنگ پیس لیے پہلی پرائسنگ پیس جون میں تھی دوسری آگست میں تھی لامنیٹ میں بھی ہم نے پرائسنگ پیس کیا ہے آگست میں آگست میں آگست میں آگست تو مجھے دیکھتا ہے کہ ان دو سیگمنٹ میں پرائسنگ پاور ہے اور ہم رو مٹریل کی کانسٹ انکریسز کو پاس آن کر پا رہے ہیں بات ایم ڈی ایف ان پارٹیکل بورٹ میں تھوڑا پریشر ابھی بھی ہے مجھے دیکھتا ہے کہ اب بارٹم آؤٹ ہو چکا ہے یہاں سے پرائسنگ پڑھیں گی لیکن اس میں تھوڑا سمیں لگ سکتا ہے تو کشو جی پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ مارجن سے جو گیارہ پرسنگ پر ہیں آپ کے ہیں کیا یہی مینٹین رہ پائیں گے یا پھر اس کے نیچے جانے کا ڈر ہے یا صدر کی واپس پندہ پرسنگ کی طرح سیاتھا کر سکتے ہیں دیکھیں لونگ ٹرم میں ہماری جو مارجن پروفائل ہے مجھے دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی چین نہیں ہے لیکن اس سال میں چونہوٹیوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے مارجن پروفائل کو واپس چینج کر کے مجھے دیکھتا ہے کہ ہم اس مارجن پروفائل پر ہونے کی امید ہے اب آپ کہہیں کہ ڈیمانڈ تو اچھی ہے ڈیمانڈ میں کوئی ایشیو نہیں ہے تو پھر کیا کیپیسٹی یوٹیلائیزیشن آپ کا پرفیکٹ چل رہا ہے یا اور نئی کیپیسٹی لگانے کی ضرورت ہے اس کو لے کر کیا پلان سے دیکھیں ہم نے ابھی اپنے سارے سیگمنٹس میں ایکسپینڈ کیا ہے جیسے آپ جانتے ہیں ہم نے آندر پردیش میں کافی لارج پروجیکٹ لانچ کیا ہے جو ہماری ہیسٹری میں ہمارا سب سے لارج پروجیکٹ ہے ہمارا نیا پلانٹ جنہی میں آ رہا ہے تو ابھی پارٹیکل ووڈ میں کپیسٹی کا سٹریٹ ہے لیکن کیو فور سے جب اپنا پلانٹ شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آمپل کپیسٹی رہے گی اور پلائی ووڈ میں ہم اپنے سارے فیکٹریز میں گرین فیلڈ پراؤن فیلڈ کو تو کری رہے ہیں لیکن گرین فیلڈ ایک کپیسٹی ہم ایڈ کریں گے وہ کہاں ایڈ کریں گے وہ نرنے ابھی بھی بیٹھنے ٹھیک بات ہے سر بہت بہت دھنیواز آپ کا سمائے دینے کے لیے اور وستار سے اپنی کنٹ کے بارے میں اور انڈسٹری کے بارے میں ہمارے درشکوں کو بتانے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا